میں نے آپ کو بولا بھی تھا رامپت کا ساف سفائی ہر دم ہوتا رہتا ہے ہمیشہ اس کو ساف کر کے رہتے ہیں اور پورا فائنل ہونے کے بعد تو اس کا ساف سفائی ہمیشہ ہوتا ہے پرہو سیرام جی کا مندر کی اوپننگ ہوگی دس لاکھ سوڑ دھالو کا آگمن ہو سکتا ہے ایسا امید لگایا جا رہا ہے اور ادھر دیکھیں یہاں سے تھوڑا بہت ٹن کر دیئے ہیں فوت پاتھ اور اتنے میں ساتھ دی روڈ ہی بنا دیں پورا فائنل کر دیں باکی ساکیت کولج اسی کے پاس کئی زیادہ وائیڈ لگ رہا ہے ایسا لگ رہا نا کہ یہ لکھنو والا آئیوے بہت سکتے ہو روڈ سکتے ہو ڈلی والا دیکھتا ہے چونڑا ہو رہا ہے اس سائیڈ بھی فوت پاتھ ریٹ یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیا ہے اور اس پر کچھ لوگ چلے بھی ہیں تو کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا جب لوگ اس پر چلنے لگیں گے باکی بہتر ہے جو سریرام دوستو میں بہت بہت سوگت کرتا ہوں اپنی اوریگ نئے بلوگ میں دوستو آج والے بلوگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایودھا کا جو رامپتھ روڈ بنایا جا رہا ہے پربیش دوار سے لے کے پورا نئے گھار تک پورا ڈیٹیل میں اپ ڈیٹ دینے والے ہیں کتنا کام کیا گیا سب کو دکھائیں گے اگر بلوگ اچھا لگے تو لائک کرنا چلے سبسکرائب کرنا چلے بلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سے دیکھے گا دوستو ابھی ہم ہے اوڈھا کا جو پربیش دوار بنایا گیا ہے وہاں سے ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے پورا وہاں سے آپ کو آگتے ہوئے پورا دکھائی دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ابھی آپ لوگ دیکھیں گے تھوڑا وہ دکھا دیتے ہیں یہاں پر جو یہ فتبات بنایا جا رہا دیکھنے میں دیکھیں اس سائٹ سے اور ادھر آپ کو ادھر کا میں دکھاؤں بھی اس طریقے سے دیکھ رہا دیکھیں اور ابھی جو ہے یہاں پہ سٹیڈ لائٹ نہیں لگی ہے باقی جو ڈیوائیڈر کا کام ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور دونوں سائٹ جو ہے فتبات ہو چکے جیسے آپ کی سائٹ دیکھ رہے ہو وہ ایسے ہی اس سائیڈ بھی جو ہے فتبات کا جو ہے کام کمپلیٹ ہے لگ بک ٹھیک ہے اور یہ جو ہے بھی وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سامنے سے پربیش دوار ہے وہی سے میں آپ کو دکھانا سٹار کروں گا چلی آپ کو پورا آگے دکھاؤں گا کس طریقے سے کام ہو رہا پورا آپ کو آگے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جو اللہ بلوگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ادھر کا پربیش دوار سے اور بلکل لیٹیسٹ آپ کو اپ ڈیٹ دینے والا ہوں کہ کتنا جو ہے وہ کام کیا گیا ہے بکا کیسا کیا گیا سب کو دکھا بھی ہیں ابھی یہاں پہ دیکھے گا یہ دوار سے میں نے شٹارٹ کیا اور ادھر دیکھے یہ جو ہے کام ہو رہا ہے بلکل اس کو جو ہے ریڈ کلر کا کر رہے ہیں دیکھیں کتنا جبردست لگ رہا دیکھنے میں یہ جو ہے فتحات ہے فتحات اسی طریقے سے رہے گا کہ لوگ اس پر چلیں گے تو تھوڑا بہو جو ہے وہ گندہ بھی نہیں ہوگا کہ ریڈ کلر کا ہے یہاں سے آپ کو آگے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھا ہے اور اس پر کچھ لوگ چلے بھی ہیں تو کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا جب لوگ اس پر چلنے لگیں گے بہتر ہے کافی اچھا یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے پورا ہے اس طرح سے فتحات اور ادھر آپ دیکھو گے تو ادھر کا بھی وہی پورا کام کیا گیا ہے دیکھیں اس طریقے سے پورا کیا جا رہا نا اس طریقے سے اور یہ چیز یہاں سے دیکھیں کتنا زیادہ وائیڈ لگ رہا ایسا لگ رہا نا ہے کہ یہ بہتر لگ رہا موننگ ڈائی میں اس کو سوٹ کر رہا ہوں ادھر جو ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹی لائٹ ابھی زین لگی ہے کیونکہ رو فتحات پر بھی لگے گی بیچ بیچ میں اور جو ہے وہ ڈی ویڈر پر بھی لگے گی یعنی اس کے بیچ میں بھی لگے گا اس سائٹ بھی لگے گا تو دونوں سائٹ لگے گا جیسے میں نے پچھلے والی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا ساہدگنج پر لگ رہے تھے دونوں سائٹ سے تو اسی طریقے سے لگیں گے تو وہ بہت ہی اچھا رہے گا اور میں نے کچھ ویڈیو میں بات کیا تھا کہ جو فوتپاہ تھا اس پر جو ہے بیٹھنے کے لیے یعنی ایک چھوٹی چھوٹی جو ہے سیٹے لگائی جائیں گی باکہ ابھی تو اس کا کوئی رجان نہیں دکھ رہا کہ ایسا کچھ ہوگا اور پہلے والی ویڈیو میں جب میں نے سہدگنج سے آپ کو دکھایا تھا تو وہاں پہ تو لگائی گی تھے کہ ملہب لگائی نہیں گی تھے سامان لاکر رکھا ہوا تھا تو ساہد یہاں پر بھی لگائی جائے جیسا بھی ہوتا ہے آپ کو دکھائیں گے باقی دکھیں یہاں پہ جو ہے ریلوے گے کروشنگ ہے جس کے وجہ سے یہاں پہ تھوڑا بہت بھیڑ ہوتی ہے اس طریقے سے باقی چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر بھی کیا کام کیے گئے ہیں کتنے ابھی تو یار سری لائٹ نہیں دکھ رہی یہاں پہ آگے سے لگائے گیا ہے یہاں سے تھوڑا بہت جو ہے کام سلو ہوئے چل رہا ہے یہ دیکھے گا اس طریقے سے ہے پورا جسے لوگ کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بولتے ہیں جتنا آپ بولتے ہیں اتنا اچھا نہیں ہے اتنا بڑا نہیں ہے تو ہاں مانتا ہوں کہ جسے ایسا نہیں ہے لیکن جتنا ہے اتنا 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 ہے کہ اس پہ جو ہے وہ بڑی گاڑیاں نہیں چلے گی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہی چلیں گی جیسے کی بائک ہو گئی اور چھوٹا بہت کار ہو گئے فور بلر ہو گئی تو وہ ہی چلیں گی ایسا نہیں ہے کہ ٹریک چلیں گے بس چلیں گے تو اس کے لیے اتنا چلنا لوگوں کے لیے اور ادھر دیکھیں یہاں سے تھوڑا بہت ٹن کر دیئے ہیں فوت پات اور اتنے میں سارے دی روڈ ہی بنا دیں پورا فانل کر دیں باقی یہ شاکیت کالج اسی کے پاس کا یہ بھی ہو ہے اس طرح سے دیکھیں کر دے رہے ہیں جہاں پہ جس طرح سے جگہیں مل رہی ہیں اس طرح سے کام کیا جا رہا ہے کہیں بہت کم جگہیں مل جاتی ہے تو دو تین تین فٹ میں یہ فتبات بنا دیتے ہیں باقی یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی یہاں پہ دیکھیں فتبات کا کام نہیں ہوا ہے باقی یہ تو ہو ہی جائے گا کیونکہ یہ مین مان سکتے ہو اس کے جہاں یہاں سے کام کافی تیزی سے ہو رہا کیونکہ یہیں سے جو روڈ ہے وہ جنم بھومی یہیں سے لگ بھگ مل جائے گیا ملکہ جو ہے اسٹیل لائٹ نہیں لگی ہے باقی وہ بھی چار دن میں آپ کو لگی جائے گی دکھائی دیکھ آپ کو کس طرح سے اور آج دیکھیں تھوڑا سنسان چل رہا کیونکہ بڑی گاڑیاں اس پہ آنے نہیں دے رہے ہیں رامپت پہ تو اس طریقے سے دوستو بھی اور سائیڈ سائیڈ پہ آپ لوگ مکان دیکھیں اس طریقے سے سب لوگ اپنا ایرویویشن کر رہے ہیں اس کو اچھے سے اور جس کا جو جیسا بھی ہے سام سفائی دیکھیں رامپت کا میں نے آپ کو بولا بھی تھا رامپت کا سام سفائی ہر دم ہوتا رہتا ہے ہمیشہ اس کو ساف کرتے رہتے ہیں اور پورا فائنل ہونے کے بعد تو اس کا ساف سفائی ہمیشہ ہوتا رہے گا ہمیشہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ فتبات یا انڈر کانسیوشن میں پڑا ہوا ہے دیکھیں ایدھر کر رہے ہیں یہ اتنا ایریا اس کو کور کریں گے اس کو پورا کریں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ایدھر کا اس سائیڈ کا بھی لگوک کمپلیٹ ہے تھوڑا بہت جہاں جہاں پہ بیچ میں چھوٹا ہوا ہے وہ سب آنے والے ٹائم میں کمپلیٹ کریں دیا جائے گا تو دیکھیں اس طریقے سے ہے بھی ابھی کا اور یہاں پہ ایک چیز اور کیا جائے گا کہ جتنے بھی آپ شاپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ سائیڈ میں دکانی آپ لوگ دیکھ رہے ہو ان کے دکانوں کا الگ الگ بورڈ جو لوگ بنواتے ہیں جس کا جو من کرتا اسی کلر میں بنواتے ہیں تو ایسا نہیں رہے گا گورنمنٹ کے طرف سے آیا ہے کہ سبھی کا سیٹر جو ہے وہ براؤن کلر کا رہے گا جیسے اس طریقے سے ہے وہ اسی طریقے سے سب کا سیٹر رہے گا اور سب کا جو نیم کا ٹیمپلیٹ رہے گا وہ بھی پیچھے کا بیگراؤن جو ہے براؤن رہے گا اس کے بعد ہے ادھا کا ایک لوگو اور اس کے بعد آپ کے دکان کا نام ٹھیک ہے اس طریقے سے رہے گا یہاں پہ دیکھیں باہر کے کچھ یہ سردھالو ہیں جو آئے ہیں سائد پربوسری رام جی کا درسن کر کے واپس جا رہے ہیں کیونکہ جو ہے ادھر سائیڈ ہی جو ہے ریلوے سٹیسن ہے ٹھیک ہے چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں آگے اور کیا کیا کام کیا جا رہا ہے اور یہ جو ہے مندر شری شیشوانات مہادیو جی کی مندر ہے یہ اس کا بھی یہ تھوڑا بھاگ آیا تھا روڈ میں اس کو ابھی تھوڑا بہت تھوڑا کہا تھا باقی اب اس کو رینویویشن کر دیں بھی زیادہ آیا نہیں تھا اور یہاں سب دیکھیں جو ہے سٹیل لائٹ لگنا سٹارٹ ہو گئی یہ دیکھیں ادھر جو ہے یہاں سے سٹیل لائٹ آپ کو دیکھیں پورا نئے گھار تک آپ دیکھو گئے تو وہاں تک پوری سٹیل لائٹ جو ہے وہ لگ چکی ہے پورا دیکھیں یہاں پہ سٹیل لائٹ اس طریقے سے اور دیکھیں روڈ کے بغل جو ہے وہ چیمبر رکھے جارہے ہیں لائٹ کے چاکہ پورا کمپلیٹ کیا جائے کنٹرول کیا جائے یہ سب جو لائٹنگ لگائی گئی ہیں سب کو ٹھیک ہے اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں رامجنم بھومی پہ تو یہاں کا اپ ڈیٹ آپ لوگ دیکھو گے کس طریقے سے کیا جا رہا ابھی اس کو بنایا جا رہا ہے یہاں پہ کچھ جمینیں اس کے لئے چھوڑی گئی ہیں یہاں پہ کچھ کام چل رہا ہے اور یہ سکھر بنا جا رہا ہے دوار جو بنا جا رہا تھا اس کا سب منہ نے باکہ ڈیٹیل میں دکھایا بھی تھا کئی ویڈیوز میں تو کچھ اس طریقے سے بھی اٹھیک ہے یہاں کا اور یہ دوار چلیئے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں رامپت اور ابھی کیا کیا کیے جا رہے ہیں وہ سب آپ کو کبر کرتے ہیں پورا دیکھاتے ہیں رامپت کا یہ دیکھے گا اس طریقے سے اور ابھی یہاں پہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکان یہ گھر دکان جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی جل دن کا نیم پلیٹ سب کا بن جائے گا سب بنوا لیں گے اور اپنے دکان کے سامنے جو ہے لگا دیں گے یہ دیکھیں آج جو ہے وہ پر کرمہ کی دن ہے اس دن میں ویڈیو کو سوٹ بھی کر رہا ہوں تو یہ سب سردھالو باہر سے آئے ہیں اس لوگوں کا پر کرمہ کیونکہ رات میں شٹارٹ ہو گئی تھی دو بجے سے جس کا پر کرمہ کمپلیٹ ہو گیا ہے وہ رامپت کا سوچ رہے ہوں گے چلے ٹاہل بھی لیں ادھر سے باقی اس طریقے سے دیکھیں لوگ آ رہے ہیں یہ باہر کے سردھالو اب دیکھیں لوگ بولتا ہوں نا کی روڈ بہت چولا نہیں ہے تو ان لوگوں کے لئے انف ہے کیونکہ بڑی گاریاں اس پر چلنے نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی گاریاں چلیں گی ہمیشہ تو اتنا ان لوگ کے لئے بہت ہے پیدل چلنے کے لئے کیونکہ سائر پر فوتپاد بھی دے دیا جا رہا ہے اور نارمال روڈ پر چلنے کے لئے جو چھوٹا بہت تھوڑی بہت گاریاں ہیں وہ سب ہیں پورا تو ابھی ہیں دوستو ہم ہنمانگڑھی کے پاس اور ہنمانگڑھی کے پاس آپ لوگ دیکھے گا تو کچھ اس طریقے سے اور ابھی کیار کوالیٹی مست لگ رہے مجھے دیکھنے میں کیونکہ ہمارے جسٹ رائٹ سائیڈ پر شوری بھگوان ابھی ہیں اور اس سائیڈ پر دیکھے ویڈیو کے کوالیٹی مست آ رہی ہے جو بھی ہیں کلیر دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے چلیے آپ کو پورا نئے گھر تک دکھائی دیتے ہیں اور جو کام کیا گیا ہوگا اسے کیا گیا دیکھیں یہ سب جتنے آپ صرف دھالو دیکھ رہے ہیں یہ سب پرکرما والے ہیں رات میں سب لوگ پرکرما کیے ہیں اور اب جو ہے پرکرما ختم ہونے کے بعد سب لوگ جو ہے ادھر آجیے سے ہو کے یہاں نیچے سے آ کے جو ہے وہ جا رہے ہیں رام لالا کا درسن کرنے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہنمان جی کا درسن کریں گے یہاں سے یہ لوگ دیکھیں کتنے زیادے تعداد میں لوگ ابھی آنا شٹارٹ کر دیں گے یہ سب پرکرما کا بھی ہوئے اور آپ لوگ امیزن کرنا کہ جب پرکرسی رام جی کا جو ہے وہ مندر اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ایسی بھیڑ پرڑے دیکھنے کو ملے گی کہ جس دن پرکرسی رام جی کا مندر کی اوپننگ ہوگی دس لاکھ سردھالو کا آگمن ہو سکتا ہے ایسا امید لگایا جا رہا ہے ابھی کہ دس لاکھ سردھالو جو ہے وہ باہر سے آئیں گے باقی دیکھئے جیسا بھی ہوتا آپ کو پورا ڈیٹیل میں اس دن بھی دکھائیں گے جس دن اوپننگ رہے گی کتنے سردھالو آرہے ہیں کیسے آ رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں سب کچھ دکھائیں گے تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھے گا تب ہی آپ لوگ دیکھ پائیے گا نہیں تو آپ کو پتہ لگے نوٹیفیکیسن ہی نہیں جائے گا اور آپ لوگ نہیں دیکھ پاؤ گے تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ لوگوں کا ہی بینیفیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھے گا اسی کیجئے سے زیادہ بھیڑ لگی دیکھیں سردھالو کیسے آ رہے ہیں باہر سے یہ دیکھے گا سب پرکرما والے ہیں پرکرما سب کا کمپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ نائٹ میں دو ہی بجے سے پرکرما چل رہا ہے تو جو باہر سے سردھالو آئے تھے یہ لوگ رات میں پرکرما کر لیے ہیں پورا صبح تک کمپلیٹ کر لیے ہیں اور ابھی کلگ بگ نو بجنے والے ہیں تو سب کا پرکرما ختم ہو گیا آپ چل رہے ہیں سب رامرالہ کا درسن کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ حنوان جی کا درسن کریں گے کیونکہ منگلوار بھی ہے تو سب کا دونوں کام ہو جائے گا دو کیا مول سے تین کام ہو جائے گا پرکرما بھی کر لیے ہیں تو یہی سب کرنے کے بعد جو ہے اب سب لوگ روانہ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دوستو ابھی کبھی رامپت کا دیکھیں کتنے زیادے سردھالو یار آ رہے ہیں دیکھیں اتنا زیادہ بھیڑ لگ رہا ہے اس پر یار گاریاں نہ چلے بڑی تو ہی بہتر رہے گا ابھی تک تو گرمن نہیں چلنے دے رہی ہے باقی نہ چلے تو زیادہ بہتر رہے گا دیکھ لیے کس طرح سے بھیڑ چل رہی یہ فتپات کا کوئی معنی ہی نہیں ہے لوگ اتنے ہیں نا کہ اگر چاہو گی کس طرح پہ چلیں تو وہ نہیں چل پائیں گے دیکھیں آگے کا بھیڑ دیکھیں آپ لوگ کتنا جبردست بھائی یہ دیکھیں اتنا تو ابھی امید نہیں تھا کتنا بھیڑ ہوگی ابھی یار اتنا دوستو اتنا تغرا والا بھیڑ ہے باقی آگے چل کے جب پرگو سیٹام جی کا مندر کا اوپننگ ہوگی تب بھائی کیا بھیڑ ہونے والی ہے میں تو ابھی میزن کر رہا ہوں کہ اس پہ جو ہے بائیک والے بھی نہیں چل پائیں گے صرف وہ سیف جو ہے وہ پیدل والے ہی دکھائی دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے فتبات کا کوئی معنی نہیں نہیں رہ گیا کیونکہ فتبات پہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی سوپ لگا کے بیٹھے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اور کچھ لوگ جو باہر سے آئے تھے رات میں وہ سو رہے ہیں فتبات پہ یہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ کومنٹ کر کے یہ بتانا کہ کیا جو باہر کے سردھالو آکے فتبات پہ سو رہے ہیں وہ گورنمنٹ کا کوئی رول لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے اس بات پہ آپ لوگ اپنا اپنا رائے دینا تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہو ٹھیک ہے یہ بھائیہ اتنا جبردست بھیڑا مجھے خود نہیں امید تھا میں نے بھی ابھی درسن کیا اور وہاں سے آ رہا ہوں تو مجھے امید نہیں تھا کہ اتنا جاتا یار بھی یہاں پہ دیکھئے گی ابھی دیکھتے اتنا جبردست دیکھ رہی ہے یہ دیکھئے تو نائٹ میں بھی یہاں پہ لوگ چلے ہوں گی تھوڑا بہت تھوڑا بہت چلے ہوں گے اتنا بھیڑ نہیں رہا ہوگا لیکن چلے تو ہوں گے باکہ دوستے اس طریقے سے بھیو رام پتکار آگے دیکھئے یار یہاں پہ دیکھے نائے گھار پہ یعنی لطا مانگیش کے چوک کے پانچ دیکھئے گی تنا جبردست بھیوڑ ہے یار دیکھ رہے ہو یہاں پہ بائک چلنا مسکل ہو جائے گی دوستو یہاں پہ تو خور بلا رہو اور اس کے بات چھوڑ دو ابھی تو یہ سمجھو ایک ٹریلر ہے مندر اوپن ہو جانے جی جی پر بھو شریرام جی کا اس کے بعد بھیوڑ دیکھے گا آپ لوگ کہ کس طریقے سے بھیوڑ ہوتی ہے ابھی اوپر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ادھر سے دیکھیں یہ پورا اتنا جبردست بھیوڑ لگ رہا دوستو دیکھ رہے ہو یہاں پہ جر شریرام کچھ ہنڈا بھی لے کے آ رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ پورا ایسا لگ رہا نا کہ میلا لگا ہے اتنا تگڑا یہاں پہ دیکھئے یہ ہے دوستو لطا مانگیس کر چوک ہمارے سامنے ہے پچاس میٹر پہ اور یہاں کب لوگ بھیوڑ دیکھے بھائی یہ دیکھئے اتنا جبردست دیکھ رہے ہو کتنا تگڑا والا بھیڑ لگا ہے رام کی پہنڈی پہ بھی آج بھیڑ ہے آل لوگ یہاں پہ نہائیں گے اور کرما کرنے والے ہم نہائیں گے دیکھئے اس طرح کے سامنے لطا مانگیس کر چوک اور یہاں سے دیکھئے اتنا والا یہ پورا بھیڑ اس طریقے سے دوستو بس اسے بلوگ میں اتنا ہی اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے چنل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں بلوگ میں تب تک لیے جائے بلوگ میں جائے